ملک سال آج مفتا اسماعیل صاحب نے حقی بجٹ پیج کیا ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کچھ ہمارے سنت و تجارت سے وربستہ لوگوں کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں جو چیز انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے کہہ جائے کہ جو ریفرنڈ ہیں وہ ہم جلدی دے دے گے جو سالہ سال سے رکے ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایکسپورٹ ریفرنڈز کی بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس ریٹ بنانے کی بات کی ہے مختلف چیزوں پہ جو غریبوں پہ بوجھ ڈالا ہے میرے حساب سے جو امیروں کا بجٹ ہے وہ تو اس پہ ان کو تو فائدہ ہی ہے لیکن غریبوں کے لیے انہوں نے کوئی نہیں کیا تنخواہ میں انہوں نے کہا کہ پندرہ پرسنٹ ہم جو ہیں وہ صدکاری مرازمین کی تنہا بڑھائیں گے حکومت کے پاس پیسے تو ہے نہیں وہ کس طرح یہ اپنے ترقیاتی بجٹ پورے کریں گے اور کس طرح وہ اس بجٹ کے جو حدف ہیں وہ حاصل کریں گے اس کے اوپر آپ کو روشن جاتے ہیں آہ شریع بہت شکریہ آج مفتح اسماعیل صاحب نے کولوشن گورمت کا پہلا بجٹ پیش کی ہے ہمیں امید ہے کہ اس بجٹ کا جو فائنلائز کریں گے تو اس میں ہم نے اپن چھوڑ گیا دیکھیں یہ جو ایک ٹرنڈ رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے ایک سپورٹیبل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے اور جو لوکل مینفیکشنگ کرتا ہے لوکل مٹیریلز کے ساتھ جس میں ایک سپورٹ کا بھی چامل ہے یعنی جو مار ایک بندہ بناتا ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف لوکل لوگ یوز کریں تو ہمیں ان کی کپیسٹر بیلڈنگ اور ان کے لیے بھی گجائش رکھتی چاہیے تاکہ وہ اپنی نصر کو سروائی کریں نہ تو آپ ان کو جو ہے ری فنڈ واپس کرتے ہیں ان کے اوپر لائیبیلیڈی بھی زیادہ ان کی آڈٹ بھی زیادہ ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجٹ کو متوازن دیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے آپ بھیک مانگیں ہم یہ نہیں کہتے لیکن ماضی میں کیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ہر طرح کی امداد آئیں اور آپ کی اشرافیہ اس امداد کو کھاویں انہوں نے ریف لے لیا اور ریف کا جو بوجھ ہے جو ذمہ داری ہے وہ عوام پہ ڈالتی لیکن سوورنڈ گرنی بھی ایسی تھی یہ بھی ایسی ہے پھر دوسری طرف ہم نے یہ کیا کہ نہ ان کے لیے ایڈوکیشن کا احتمام کیا نہ ان کی ٹیکنیکل لوگیشنل سکولوں کا انتظام کیا نہ ان کی کپیسٹر بیلڈنگ کی دنیا میں آج کا موڈل یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی قورتے فرید پڑھاتے ہیں اس کی نتیجے میں بہت سارے انیویسٹر وہاں آتے ہیں اور آپ کی پولیسی کو دیکھتے ہوئے وہاں انیویسٹ کرتے ہیں نہ کہ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم نے انیویسٹ کرنا ہے یہ گورنمنٹ کونسے ایریاز کو کوئے رلیف دیا ہے کچھ بجٹ میں انہوں نے اچھا کیا ہے کہ جیسے شہدہ کے ٹیکس کو کم کر دیا اور اسی طرح جو ہے کچھ سکیموں کے اندر لیکن وہ پیسہ سیکھ کرنے والی بات پیسہ پبلک میں واپس جانا چاہیے آپ نے ٹیکس جو ایڈ ہے انداد ہے یا لونز ہے اس کے لیے کریگوریٹی فریمورک بنانے کوشش کی ہے آپ نے تقسیم کر دیا کہ بجائے دوہزار پچیس میں ہم دیں گے ہم ساتھ سات کچھ میں کچھ پیمٹس کرتے جائیں گے لیکن یہ سب چیزوں کے ساتھ سات اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کرتے ہیں ہماری کتنی انڈسٹری لگتی ہے اس انڈسٹری کو ہم کیسے منیج کرتے ہیں اور اوورال اس انڈسٹری میں کتنے لوگ فورن ڈریکٹ انڈسٹمنٹ میں آتے ہیں کتنے لوگ خود ہم لے کے آتے ہیں کہ وہ ہمارا انوائیٹمنٹ دیکھ کے ہماری لائف سٹائل دیکھ کے وہ ہم سے متاثر ہو آجائے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایکنومک سرکل کی بات کریں گے نہ کہ اکاونٹنگ اور صرف فیزیکل اور ان چندوں کی بات کریں گے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ پاکستان میں چار سے پانچ کروڑ جوب ایمیجری لیچنگ ہو وہ جوب کا حضب یہ نہیں کہ آٹھ گھنٹے کی ہو بارہ گھنٹے کی ہو لیکن وہ ایسی ہو جو انسان اپنے آپ کو گزارے میں لے جا سکتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزوں کو کریں تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے محفظ دیا